اور ہمارے ہاں بھی بہت سے بیداتیوں کا دین خوابوں اور الہاموں پہ چل رہے حضرت جی آئے تو مجھے خواب میں حضرت جی نے یہ بولا حضرت جی نے میں کہا تو اللہ کا واسطہ تو سو جائے کر انا نام سے بہووں کو خواب میں ساسیں چڑیل بن کے نظر آ رہی ہیں وہ کہتی ہیں سچا خواب ہے کیونکہ ساس کیا بن کے نظر آئی ہے چڑیل اور ساس جب سوئی تو بہو اس کو ساپ بن کے نظر آئی خواب میں وہ اٹھ کے کہتی ہیں میں تو پہلی کہہ رہی تھی یہ سارا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے فرمایا کہ اس کے بعد اب تمہیں اس رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس نے تمہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا تھا اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں اللہ خبردار خبردار ہوشیار سنو لہو الحکم حکومت کس کی ہے اسی کی ہے اور وہ بہت جل فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون صحیح ٹریک پر چلا تھا اور کون غلط ٹریک پر چلا تھا یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم خود سے کسی راستے کو صحیح کہہ دیں اور کسی راستے کو غلط کہہ دیں ہماری نظر میں صحیح راستہ وہ ہے جس کو پبلک اچھا سمجھتی ہے پبلک فنکاروں آدھاکاروں کی زندگی کو کامیاب لائف سمجھتی ہے اسی وجہ سے سب اسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ اس راستے کو جہنم کا راستہ قرار دیتا ہے کیونکہ اس ٹریک پر چل کر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے انسان کس سے غافل ہوتا ہے ناچنے والے ڈانس کرنے والے گانے والے یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں حتیٰ کہ جو قوالیاں پڑھنے والے ہیں وہ بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں موسیقی آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے اللہ کے قریب نہیں کرتی تو میں یہ اس کر رہا تھا میرے بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر اگلی عمارت اس پہ کھڑی ہوگی دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا تو اسے یہ بحث کے ذاتی مکان کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اسے میں بار بار بتا رہا ہوں غیر مسلم ہیں اپنے آپ کو کافر نہیں کہہ دے تو ہمیں کوئی غیر مسلم کہیں کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے اس میں ہم ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے لہٰذا جو قابیانی ہیں وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قابیانی ملعون لے کر آیا جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف انسان نہیں تھا پیغمبر ہونا تو اس کے بات کی چیز ہے بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں کوئی بھی قابیانی کسی بھی ختم نبوت کی تنظیم سے متعلق کسی بھی عالم کے پاس لے میرے پاس لے آؤ انشاءاللہ میں اسے قائع کروں گا اس پر وہ مناظرہ کرے اس پر وہ بحث کرے اس پر ڈیبیٹ کرے کہ مرزا غلام احمد قابیانی کو شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو شریف انسان نبوت سے پہلے کیا ہے شرافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے پہلے کیا کہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تم نے بتاؤ میں کیسا ہوں ان لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں پہلے اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کیا جاتا ہے نبوت اس کے بات کی چیز ہے ابو سفیان نے جب وہ غیر مسلم تھے کافر تھے اس وقت تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے چالیس سال میں کبھی نہیں دیکھا جھوٹ بولتے ہوئے کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت خدیجہ نے چالیس سال کی عمر میں پچیس سال کے نبی سے جو نکاح کیا وہ کیوں ایماندار ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مگر اس پیسے کو کاروبار میں لگانے کے لیے کوئی ایماندار انسان نہیں مل رہا جیسے کہ انبیسٹر کو کوئی ایماندار انسان چاہیے ہوتا ہے تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی سیلیکشن کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ ان کے پاس رشتوں بھی کمی نہیں تھی رشتوں بھی کمی نہیں تھی تاریخ کی کتابوں میں حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہے قوم کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں لیکن انہوں نے کس کو پسند کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کاروبار کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کے مال کی حفاظت کر سکے تو مرزا غلام احمد قادیانی کا صادق اور امین ہونا تو دور کی بات شریف انسان ہونا قادیانی ثابت نہیں کر سکتے یاد رکھو میں قادیانیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی آگ بہت سخت ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے تم پروپیگنڈے میں مت آؤ کسی عالم کے صحیح عالم کے پاس بیٹھو اور اس کے ڈیبیٹ کرو اس سے بحث برائے بحث کی نیت سے نہیں حق کی پہچان کی نیت سے اللہ کی قسم تمہارے سامنے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا اور یہ خوابوں پہ اور الہاموں پہ مت چلو میں جب اسکول پڑتا تھا کچھ قادیانی تھے کلاس کلو یہ چھوٹے سی کر کے میں اپنے اصل ٹوپک کی طرف آتا ہوں یہ درمیان میں بات آگئی ہے تو اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لو قادیانی زیادہ تر الہاموں پہ اور خوابوں پہ چلتے ہیں کہ مجھے خواب میں مرزا غلام احمد کی بشارت ہوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی انہوں نے فرمایا یہ نبی ہے اس طرح کی چیزوں پہ چلتے ہیں خواب اور الہام کبھی بھی حجت بولو بھائی نہیں ہو سکتا خواب الہام کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کہتے تھے صحابہ سے کہ تم سب کو خواب آئے گا رات کو کہ میں کیا ہوں سچا ہوں خواب جھوٹے کے بارے میں بھی آتا ہے اور سچے کے بارے میں بھی آتا ہے اسلام میں خواب نبوت کا چھالیس ماہ حصہ ہے عین نبوت نہیں ہے چھالیس ماہ حصہ بہت بہت اس میں جو حقیقت ہے وہ بہت سمٹ کے تھوڑی رہ جاتی کبھی کبھار سچے خواب بھی آ جاتے ہیں مگر خوابوں پہ کبھی بھی شریعت کمدار نہیں ہوتا یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں خواب گراؤن ریالیٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کبھی بھی خوابوں کی بنیاد اور الہاموں کی بنیاد پہ شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے ایک آدمی کا دلائل کی دنیا میں جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا روزانہ خواب میں فرشتہ آکے کہے نا یہ سچا ہے آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے آپ بولو گے فلا کے پیسے بھی لے کے بھاگا فلا کے بھی لے کے بھاگا تو میں خواب کی بیس پر ایک کرو اس کے حوالے کر دو ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے آپ تو خوابوں کی بیس پر اپنا پیسہ کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا کسی جھوٹے کو سچا نبی کیسے مان لیا جاتا ہے بھئی کیونکہ میں قادیانیوں کے ساتھ اٹھا بیٹا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ یہ کن چیزوں کو فوکس کرتے ہیں خواب خواب الہام خواب میں سویا تو مجھے یہ آگیا میں اٹھا تو ہی پورا دین اس پر چل رہے اور ہمارے ہاں بھی بہت سے بداتیوں کا دین خوابوں اور الہاموں پر چل رہے حضرت جی آئے تھے مجھے خواب میں حضرت جی نے یہ بولا حضرت جی نے میں کہا تو اللہ کا واسطہ تو سو جائے کر انا بہووں کو خواب میں ساسیں چڑیل بن کے نظر آ رہی ہیں کہتی ہیں سچا خواب ہے کیونکہ ساس کیا بن کے نظر آئی ہے چڑیل اور ساس جب سوئی تو بہو اس کو ساپ بن کے نظر آئی خواب میں وہ اٹھ کے کہتی میں تو پہلی کہہ رہی تھی یہ مسئلہ مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ بہو سے کہتا ہوں تونکہ تم اپنی ساس کو چڑیل سمجھتی ہو لہذا خواب میں وہی آئے گا جو دن میں دماغ میں گھوشا ہوتا ہے اگر اس کو خیر خواہ سمجھو تو وہ فرشتہ بن کے آئے گی فرشتہ خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی تو دیکھو جو جو لبرل لوگ ہیں جن مذہب سے محبت ہی نہیں ہے تو وہ ایسی باتیں کریں گے لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ تو کہیں گے یہ کیا ہے وہ پھر ہر ہر چیز میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت گھر سے باہر نکلے وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت کو کپڑوں کی پرپابندی زد کی حد تک محدود کیا جائے مذہب کو ریاست سے نکال دیا جائے تو اس سب کے ایک ہی نعرے ہیں تشا بہت قلوب ہم اللہ کہتے ہیں ان کے دل سب کے ایک جیسے ہیں تو اس سب ایک جیسی باتیں جو باتیں کافر کر رہا ہے وہی باتیں یہ بھی کریں گے کیونکہ یہ لبرل مسلمان ہیں ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ